بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اپنے بچے پیدا کر چکی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سروگاسی ایک سائنس کا جدید طریقہ علاج سمجھ لیں اس سے بچے کو پیدا کیا جاتا ہے وہ لوگ جو کہ بچے پیدا نہیں کر سکتے یا جن عورتوں کی حاصل طور پر عمر زیادہ ہو چکی ہے اور جو لوگ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے مروم ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے بچے پیدا کر سکتے ہیں آج کل چونکہ جدید سائنس ہے اس لیے اس طرح کے عمل سے آسانی سے بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے مروف شخصیات جس میں زیادہ تار بھارت میں ہمارے ایکٹرس جن کی ہم موویز دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے اس میں اپنے بچے جو ہیں وہ اس عمل سے گزار کر پیدا کیے ہیں اس میں سنی لیون شلپا سیٹھی شاہ روحان نامرحان پریتی زنٹا وغیرہ یہ کافی لوگ ہیں جو کہ اس عمل سے اپنے بچے کو پیدا کر چکے ہیں یہ طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے مطلق میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک صحت مند عورت کا انتحاب کیا جاتا ہے اور اس کو راضی کیا جاتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے آپ کے بچے کو پیدا کرنے کے لیے راضی ہو جائے آپ حران ہوں گے کہ آپ کا بچہ کیسے دوسرے کے پیٹ میں پل سکتا ہے یہ اب سائنس کی وجہ سے پاسیبل ہو چکا ہے ایک والد اور والدہ کے والد کے سپرم اور والدہ کے ایگ لے کر ان کو لبارٹری میں ان کا ایمبریو تیار کیا جاتا ہے اور اس کو کسی صحت مند عورت کی کوکھ میں رکھ دیا جاتا ہے اس کی بچے دانی میں رکھ دیا جاتا ہے وہ بچہ پھر تقریباً نو ماہ پورے اپنے اس عورت کے پیٹ میں پلتا ہے اور وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ اپنے انہی والدین کا ہوتا ہے جنہوں نے اس کے لیے ایگ اور سپرم مہیاں کی ہوتے ہیں یہ طریقہ علاج زیادہ تر باہر کے ملکوں میں چل رہا ہے پاکستان میں بھی اویلیبل ہے لیکن یہاں پر ابھی تک اس کو قنونی حصیت اصل نہیں ہے آج کل آپ کو پتا ہے کہ لوگ نفسہ نفسی کے دور میں باغ دوڑ میں شامل ہوتے ہیں اور اکثر لوگ جن کے پاس ٹیم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح حاصل طور پر وہ عورتیں جو کہ مالی طور پر سٹیبل ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اتنی تکلیف کیس طرح برداشت کروں گی نو ماہ کذاروں گی بچہ پیدا کرنے کے لیے ان کے لیے یہ سہولت بڑی ایزی ہے یا وہ لوگ جو کہ کسی بماری یا کسی مسئلے کی وجہ سے بچے پیدا نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی سہولت ہے وہ اپنے بچے کو پیدا کرنے کے لیے آئی وی ایف کا طریقہ لاج اپنا سکتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ ٹیوب بی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس سے آسانی سے بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور اکثر ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملتے رہتے ہیں وہ سید مند بچے پیدا ہوتے ہیں اگر آپ حد تو اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ڈاکٹر کی رضا مندی سے اور آپ کی اپنی اور وہ جو تھرڈ پارٹی ہے جو اس نے آپ کے لیے بچہ پیدا کرنا ہے اس کی رضا مندی سے یہ سارا عمل پروسیجر ہوتا ہے اس کے لیے آپ اپنے گائنکالوجسٹ سے لازمی مشورہ کریں اور اگر آپ بے الاد ہیں اور آپ کو اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں کہ آپ الاد پیدا نہیں کر سکتے تو لازمی طور پر اپنی گائنکالوجسٹ سے مشورہ کریں اور اس کو پوچھیں کہ کیا میں آئی وی ایف کے طریقہ الاج سے اپنا بچہ پیدا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کیونکہ یہ آج کل جدید دنیا میں بڑا ہی مروف طریقہ الاج ہے اور اس سے کافی سارے لوگ فائدہ لے رہے ہیں اگر آپ بے الاد ہیں یا آپ کو اس طرح کا اس طرح کا طریقہ الاج کا پہلے نہیں پتا تھا تو آپ کوشش کریں کہ اپنے کسی اچھی سی گائنکالوجسٹ سے مشورہ کریں اور آپ اس کے اوپر فوکس کریں تاکہ آپ اس بے الادی کے تانے سے بچ سکیں بہت شکریہ موسیقی